لاہور میں چین کے کاؤنسل جنرل زاو شیرن نے ذرہ یونیورسٹی فیصلہ باد یو اے ایف کے طلبہ کے لئے چائنہ پاکستان فرنچپ میرٹ کی کم نے سکولرشپ پروجیکٹ کے آغاز کا اعلان کر دیا گوادر پرو کے مطابق اس بات کا اعلان زاو نے یونیورسٹی کے دورے کے دوران یو اے ایف کے وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان کے ساتھ چینی یونیورسٹیوں کے دینز ڈریکٹرز اور سابقی طلبہ سے ملاقات کے دوران کیا وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان نے کہا کہ یو اے ایف کے ستر اصا تازہ نے چین کی یونیورسٹیوں میں عالی تعلیم حاصل کی ہے یو اے ایف نے بیلی کالوجی چین کی تعاون سے جدید ذری ٹکنالوجی میں پاک چین ڈویل ڈپلومہ پروگرام شروع کیا ہے اس پروگرام کے تحت طلبہ پہلے دو سال یو اے ایف میں تعلیم حاصل کریں گے اور تیسرہ سال چین میں گزاریں گے مزید خبرن آئیں تفصیلات لائے مزید کہو اسانجی ویب سائٹ www.awaminewsht.com آئیں دسندہ رہو awaminewsht